موسیقی ہیلوویرون السلام علیکم اور ہیلویرون پیدا تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس لیٹیکس میں رپورٹ رائٹنگ کا جو پروسس ہوتا ہے کس طرح سے آپ لوگ اپنے رپورٹ اپنے سینوپسز یہ ساری چیزیں ہم لیٹیکس یوز کر کے کس طرح بنا سکتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں کمپلیٹ میں آپ لوگ کو میتھر بتاؤں گی پروسیجر بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم نے اپنے ٹیمپلیٹس یہاں سے لیٹکس سے کس طرح سے آپ نے انزرٹ کرنی ہے ریپورٹ رائٹنگ کی یا پھر اگر آپ نیو اپنا ریپورٹ رائٹنگ بنا سکتے ہیں لیٹکس یوز کرتے ہوئے نیو آپ نے ریپورٹس اپنے انزرٹ کرنی ہے خود تو اس کے لیے ایک بہت زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے پوری ایک انٹرفیس بنانے میں ایک ریپورٹ رائٹنگ کا جو ایک پروپر آپ کا سینٹیکس ہوتا ہے پروپر ایک آپ کا میتھرڈ ہوتا ہے جس وے میں آپ ریپورٹس بناتے ہیں تو اس سارے چیزوں کو اپنی ڈاکیمنٹ میں منیش کرنا بہت زیادہ ڈیفکل پروسیس ہے تو بائی ڈیفولٹ ہمارے پاس لیٹکس میں بہت سارے ٹیمپلیٹس آلریڈی پروائیڈ کی گئی ہیں ان ٹیمپلیٹس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی ریپورٹس بنانے کے لیے اپنے سائنوپسس بنانے کے لیے اور ان کو اپنے کالیج اپنی یونیورسٹی کے حساب سے اپنے اگر آپ نے اس میں کوئی چینجنگ کرنی ہے تو اس کے ایکارڈنگ آپ اس میں چینجنگ بھی کر سکتے ہیں تو میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ بائی ڈیفولٹ ریپورٹس جو ہیں اس کی ٹیمپلیٹس لیٹکس میں کہاں سے ہم لوگ انکلیوڈ کروا سکتے ہیں اور ان کو آپ نے ایڈڈ کیسے کرنا ہے اپنے ریپورٹس میں کنورٹ کرنے کے لیے سو لیٹس سٹارٹ سو یہ میں نے یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے اوورلیف کا اور یہاں یہ جو آپ کے پاس ایک گرین بٹن شو رہا ہے نیو پروجیکٹ کا یہاں سے ہم کوئی بھی اپنا نیو پروجیکٹ پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور فور ایزیمپل فروم ناؤ ابھی ہم نے کوئی نیو پروجیکٹ انکلیوڈ نہیں کرنا ابھی جس میں آپ لوگ کو یہاں پہ یہ بتاؤں گی کہ ٹیمپلیٹس کیس طرح سے ہم نے انکلیوڈ کروانے ہیں اپنے لیٹکس کے سوفیڈ میں اور اگر اپنے ٹیمپلیٹس سیکھ نہیں ہیں کہ ریپورٹ رائٹنگ کے حوالے سے اگر ہم بائی ڈیفال کوئی پہلے سے ہی بنا ہوا ٹیمپلیٹ یوز کرنا چاہ رہے ہیں فور ٹائم سیونگ اور اس میں ایڈڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں اپنا ڈیٹا اس کے اکورڈنگ تو وہ بھی ہم نے اسی یہیں سے ہی ہم نے انکلیوڈ کروانا ہے اور لیٹکس ایک ایسا سوفیر ہے جو نہ کہ صرف آپ کو ریپورٹ رائٹنگ کے ٹیمپلیٹس پروائیڈ کرتا ہے یہ آپ کو ڈیفرنٹ اتھیسز اور اگر آپ نے کوئی ڈیزیوم بنانی ہے تو اس حوالے سے بہت سارے ٹیمپلیٹس میں اچھے چلی ہوئے ہیں جو آپ ان ٹیمپلیٹس کو یوز کرتے ہوئے اپنا ڈیزیوم یا اپنا ڈیسز یا اپنے ریپورٹس ایڈیکٹرہ بنا سکتے ہیں سو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی یہاں نیو پروجیکٹ سے ہم نے جیسے ہی اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر ہمارے پاس ایک ڈوپ ڈاؤن منیو شو کرتا ہے جس میں ہمارے پاس وہ بہت سارے اپشنز دے رہا ہے نیچے تیسز کا بنا بنایا ٹیمپلیٹس یہاں پر پروائیٹ کیا گیا ہے اور صرف ایک ٹیمپلیٹ نے ہی بہت سارے بہت سارے ڈیفرن یونیورسٹیز کے پیٹرن کے اکارڈنگ یہاں پر تیسز کے ٹیمپلیٹس دیا گیا ہیں اس کے اکارڈنگ آپ کو اپنی اپنی یونیورسٹی کے حساب سے جو سوٹے بل لگتا ہے اس کو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح سے لیب رپورٹس کا بھی سیم یہی پروسیجر ہے کہ بہت سارے یہاں پر ٹیمپلیٹس پروائیٹ کیے گئے ہیں ابھی جب میں اس کو اپن کروں گی کوئی ایک سلیٹ کر کے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں بہت سارے ٹیمپلیٹس جو دیئے ہوئے ہیں وہ ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے اکورڈنگ لی دیئے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ پیٹرنز کے اکورڈنگ تو وہ کس طرح سے ہم نے ان کو ایڈیٹنگ کرنی ہے اس میں تو آج ہم ایک لیب رپورٹ کے کوئی ٹیمپلیٹ انزرٹ کر کے دیکھیں گے اور اس کو ایڈیٹنگ کیسے کرنا ہے اپنا ڈیٹا اس میں کیسے انکلیوڈ کروا کے آپ نے اس کو رینیم کیسے کرنا ہے اور اپنی یونیورسٹی کے لحاظ سے اس میں آپ نے چینجنگ کیسے کرنی ہے سو سٹارٹ اب یہاں اس کو میں کلک کر کے اوپن کر لیتی ہوں تو یہ ہم نے لیب رپورٹ کے ڈیفرنٹ ٹیمپلیٹس کے اوپر لے گیا ہے سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے ٹیمپلیٹس دیئے گئے ہیں آپ نے دیکھنا ہے اس کا پیج ٹائٹل پیج کے وہ کس طرح سے بنا ہوا ہے اگر وہ آپ کی نیورسٹیز کے اکارڈنگ ہے تو اس کو آپ انزرٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ فور ایجیمپل اور اگر ہم نیکس پیج پہ موو پڑتے ہیں اس میں سے آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ یہاں سے اس کو انکلیوڈ کروا سکتے ہیں مزید آپ یہاں سے اپنی جو ہے وہ ٹیمپلیٹس گو تھو کر لیں کہ آپ کس طرح کی اپنا ریپورٹ کس طرح سے اس کی ٹیمپلیٹ کس طرح سے چاہیے تو ابھی دیکھتے ہم تھوڑا سوال اور پھر ریسائر کرتے ہیں کہ ہمیں جو ٹیمپلیٹ چاہیے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے سو یہ ایک اچھا یہاں پہ پیٹرن دیا ہوا ہے موسٹلی یونیورسٹی میں یہ پیٹرن یوز ہوتا ہے تو یہ کوئی برڈن کی یونیورسٹی ہے یہاں پہ یہ یہاں دیکھیں یہاں یونیورسٹی کا نہیں ہے یہاں لوگو یہاں آپ کا جو ٹائٹل ہے ریسرچ کا یا ریپورٹ کا وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نیکسٹ کو دیکھتے ہیں کیس کے علاوہ ہمیں کوئی اس سے بہتر کوئی اگر ٹیمپلیٹ مل جاتی ہے جی تو یہ ہمارے پاس ہے فائنل یئر پروجیکٹ ریپورٹ اور یہ ایک سی ایس کے سٹوڈنٹ نے اپنا اپلوڈ کیا ہے یہ جس نے اپنا ٹیمپلیٹ یہاں پہ اپلوڈ کیا ہے اور تین مہینے پہلے اس نے اس کا اپ ڈیٹ کیا ہے اس کو تو یہ یہاں پہ اپسٹرک بھی آ رہا ہے اور یونیورسٹی ہے یہاں پہ پشاور کی کوئی یونیورسٹی ہے کمپیوٹر سائنس ڈیپارٹمنٹ ہے اور اس ٹیمپلیٹ کو ہم اپنے ریپورٹ کے حساب سے تھوڑا سا چینجن کریں گے اس میں مولد کریں گے اس کو آپ یہاں سے انگلیور کروا سکتے ہیں اوپن ایٹ ایز ٹیمپلیٹ یا پھر صرف آپ اس کا سورس کوڈ دیکھنا چاہتے ہیں یا صرف اس کا پیڈی ایف دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم اس کا پیڈی ایف چیک کر لیں گے اور اس کو دیکھ لیں گے کہ یہ ہمارے جو جس طرح کی ہمیں ریپورٹ چاہیے یہ اس طرح سے اس کی ٹیمپلیٹ ہے بھی یا نہیں اور سیٹنگز اس میں کس طرح سے کی گئی ہیں پیرگراف وغیرہ کی ٹیبل آف کونٹینکز دی تو لیٹس بیو پیڈی ایف فرسٹ جی تو یہاں پہ ہمارے پاس اس نے پیڈی ایف اپلوڈ کر دیا ہے اور یہ دیکھئے اس کے ہر چیز آپ کی یہاں پہ ٹائٹل پیج سٹوڈن ڈیکلیریشن پیج آپ کا ہر چیز یہاں پہ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے اور کی صرف آپ نے اپنی جو ہے ایٹن کرنی ہے جسٹ اپنی نیمز چینج کرنے ہیں اپنا ڈیٹا چینج کرنا ہے جسٹ سٹوڈن نیم اور اس کے لاوہ یونیورسٹی کا نیم یونیورسٹی کا لوگو ڈیٹس اور اس کے بعد ہم آجاتے ہیں جی ایب شکر پی چینج چینج کریں گے ویڈ یور هیڈن تو یہاں پہ کانٹنٹ جو ہیں وہ آپ کے آٹومیٹکلی مول ہوتے جائیں گے تو اس کو آپ ان دو تین پیجز کو کانٹیکس پرے پیجز کو ہم لوگ نے نہیں کچھ بھی چینج کرنی جب ہم یہاں پہ نیچھے جائیں گے یہاں پہ جب آپ اس کو یہاں پہ ایڈیٹ کریں گے اس کا نام چینج کریں گے تو کانٹنٹ پیجز پہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ چینج آجیں گے اب میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی تھوڑی سے ایڈیٹنگ کے وہ کس طرح سے ہم چینج کرنی ہے ایک چیز گائیڈ کروں گی کہ آپ نے اپنی تیمپلیٹ کو اپنی ریپورٹ میں کس رہا سے موڈیفائی کرنا ہے سو ای تیمپلیٹ تیمپلیٹ فور ریپورٹ سو ہم اس کو کنسیدر کر سکتے ہیں تو یہ تیمپلیٹ ہم اس کو اپن کر لیں گے اپن 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 آور ٹیمپلیٹ اور فائنل یہ پروجیکٹ اور یہاں پہ اس کا سورس دیا ہوا ہے یہاں سے ہم چینجنگ کریں گے اور جو بھی چینجنگ کریں گے وہ یہاں پہ ہمیں پی دی ایف میں ساتھ ساتھ ہم اس کو واش کرتے رہیں کہ وہ چینجنگ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی سو ٹائٹل جو ہے ہم اس کا ایک کر کے آپ کو میں کچھ چیزیں موڈیفائی کرنا سکھاؤں گی جو کہ امپورٹنٹ ہیں اور وہ کس طرح سے ہم نے انکلیوٹ کرنی گے یہاں پہ سو فرسٹ اف آل یہاں پہ اپنا ٹائٹل چینج کر لیں گے سو ڈبر کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمیں وہ لے آئے گا اور یہاں پہ ہم اپنا ٹائٹل رکھ لیتے ہیں آم فور ایک زیمپل کلاوڈ کمپیوٹنگ جس سپوس کلاوڈ کمپیوٹنگ سو ریکمپائل کریں گے اور یہاں پہ اس کا پروجیکٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ چینج ہو جائے گا سو اگر آپ نے اپنا پروجیکٹ ہی اسی میں ہی اپنے ریپورٹ بنانی ہے تو یہاں سے آپ دبل کلک کر کے اس کا جو پروجیکٹ کا نیم ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں سو میں اس کا نیم بھی چینج کر دیتی ہوں اکی سو آفتر دیٹ یہاں پہ ہمارے ڈیفرنٹ سپوائز نیم اینڈ نیم اینڈ ریپارٹمنٹ نام یہاں پہ سب دیا ہو ہے تو یہاں سے ہم ایک ایک چیز کر کے آپ بس اس کر ریب ریسز کے اندر آپ نے جس کا نام لکھنا ہے اور وہ ایڈل ہو جائے گا سو یہاں پہ ہم لوگ لکھ باقی کا میں کچھ چیزیں بس ایڈٹ کر دکھا رہی ہوں ریسٹ آف دا آپ اپنی مرضی سے اس کو چینج کر سکتے ہیں سو اس میں کوئی ایسے ہار ان فارس رول نہیں ہے جی تو ٹائٹل میں نے آپ لوگ کو ایڈٹ کر دکھا دیا اور اس کے بعد ہم یہاں پی اس کو اس کے ٹائٹل پیجز آپ اپنی مرضی سے جس آپ نے اس کو ڈبل کلک کر نا ہے جہاں بھی آپ نے جتنی بھی ایڈٹنگ کرنی ہے آپ پی دیوی ایف کے اوپر اس کو ڈبل کلک کریں گے اور آپ اس کے سورس کوٹ پہ پہ پہنج جائیں گے سو یہاں پہ ٹیبل آف کونٹنٹ آپ نے نہیں خود سے ٹرائے کرنا یہ جس نیچے سے جب آپ ساری چیزیں چینج کریں گے فور ایزمپل یہاں پہ انٹرودکشن کا ایک چینج کروں گی جب میں پیراغراف یا اس کی ہیڈنگ چینج کروں گی تو بائی ڈیفال ٹیبل آف کونٹنٹس میں بھی وہ چینج ہو جائے گا تو ٹیبل آف کونٹنٹس ایٹس 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 اپنے خود سے اس کو ایڈیٹنگ نہیں کرنی ہے سو یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو ربر کل کروں گی اور یہ مجھے اس کے سورس پر لے گیا ہے چپٹر پہ تو یہاں چپٹر کا نام ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے جی انٹرڈکشن اور اس کو میں انٹرڈکشن کی جگہ اگر تھوڑا سا چینج کر دوں انٹرڈکشن آف کلاؤ کمپیوٹنگ سو یہ اس کا یہاں پہ چپٹر کا نام ہے وہ چینج ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ تیبل کونٹنٹس میں سی بھی وہ ایڈیٹنگ ہو گئے ہوگی آتوماتکلی دیکھ لیتے ہیں بھی یہ جس کمپیل ہو جائے وردن اس سیکنڈ اور یہاں اوپر جا کے جس ہم اس کے تیبل کونٹنٹس چیک کر لیتے ہیں ایک دفعہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ وہاں پہ چینج ہوئی ہے یا نہیں اور یہ ورکنگ کر رہی ہے ٹیمپلیٹ یا نہیں سو جس موو ٹیبل کونٹنٹس چیک ان کیا ہیر کونٹنٹس میں جو چپر کا نام ہے وہ آتوماتکلی یہاں پہ چینج ہوگیا اسی ذرا جب آپ یہاں پہ سیکشن کی نیم چینج کریں گے سیکشن کا چینج کریں گے تو وہ بھی آتوماتکلی چینج جائے گا اور اس کے لئے اگر آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ان پیجز سے زیادہ ہے یا پھر آپ کا ڈیٹا وہ موو ہو رہا ہے فور ایسیم پہ جو مائی سیکشن ہے وہ پیج نمبر ون پہ آرہا ہے اور سب سیکشن ہے جو پیج نمبر 2 پہ آرہا ہے تو اگر آپ کا جو سب سیکشن ہے وہ پیج نمبر 3 پہ موو ہوگی ہے می سیکشن میں آپ نے ڈیٹا دادہ ڈالا ہے تو یہاں پہ پیجز کے نمبر جو ہیں وہ بھی آتوماتکلی چینج ہوتے جائیں جائیں گے ساتھ ساتھ یہاں پہ ٹیمپلیٹ میں ساتھ ساتھ انزرٹ کر جاتے ہیں تو سیمپل یہ ہے اس کا طریقہ ہے کہ آپ اپنے پیڈی ایف کو دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ جو چیز آپ نے ایڈیٹ کرنی ہے پیڈی ایف کے تھو ہی اس کو ڈیریکٹ لی ڈیریکٹ کریں اور ڈیریکٹ ساتھ کوڈنگ آپ کو آتی ہوگی تو آپ کو آسانی ہوگی تو وہاں سے آپ چینج کر ساتھ ساتھ بجائے اس کے آپ پورا سورس کوڈ پہلے دیکھنے بیٹھ جائیں ایک ایک چیز کو سورس کو ریڈ کرنے لگ جائیں تو وہ تھوڑا سا ڈیفکل پروسس ہو جائے گا آپ ڈیریکلی پی ڈیف کو بوش کرتے جائیں جو چیزیں چینج کرنی ہیں وہاں سے ہی ڈیریکلی ڈیوی کلک کر سورس پہ موو کر جائیں سو اس طرح سے آپ اپنی چیز کو یہاں پہ ریپورٹ میں ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسا ہارڈ فاس ٹول نہیں ہے ٹیبل کس طرح سے انزرٹ کرنی ہیں ایمیج کس طرح سے انزرٹ کرنی ہیں یہ چیز آپ کو میں اپنے اس چینل پہ ٹیٹوریل پورا کمپلیٹ اوور لیف کا اپلوڈ کیا ہوا ہے جو چیز نہیں سمجھ جاتی وہ وہاں سے آپ گائیڈ کر ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں تو مزید انشاءاللہ میں آپ پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو ہیلپ کر سکوں سو آہ تھینکیو سو مچ اللہ حافظ